بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک قرار الحسن کی اوپر آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس تنقید کی وجہ آئیشہ اکرم کی اس کے اندر ان کا وہ انٹرویو ہے اور آئیشہ اکرم کی وہ تصویر ٹویٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک جملہ بھی ہے جو انہوں نے سخت بول دیا تھا کہ بیری بیٹی نہ ہوتی کاش اور شکر ہے میری بیٹی نہیں ہے میں اس ملک میں رہتا ہوں اور اس ملک میں خواتین محفوظ نہیں ہیں جس کے بعد ایک قرار الحسن نے اپنے بہت سارے دشمن بنا لیے کچھ لوگ تو آل ریڈی ان کے دشمن تھے ان سے اختلاف رکھتے تھے اور کچھ ایسے بھی اب ان کے خلاف ہو چکے جو پہلے ٹیم سریعام کا حصہ تھے یا پھر ایک قرار الحسن کے ایک بڑے پکے فین تھے وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی ایک انٹرویو ہے اب ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک قرار الحسن کیوں آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص یہ ایک قویسٹن بہت ہی وائرل ہے کہ ملک ریاض کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے اوپر کیوں تنقید نہیں کرتے کیونکہ ملک ریاض تو ایک قبضہ مافیا ہے انہوں نے غریبوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے پاکستان کے ایک طاقتورتین مافیا ہے کیوں ایک قرار الحسن ان کے خلاف پروگرام کیوں نہیں کرتے ایک قرار الحسن طاقتور لوگوں کے خلاف پروگرام کیوں نہیں کرتے سوال ان کا بالکل جائز بھی ہے لیکن اس کا جواب شاید کوئی بھی نہ دے ایک قرار الحسن بھی شاید کسی بھی انٹرویو میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکے اس کے پیچھے ایک مجبوری ہے اس کی وہ مجبوری کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بہت سادہ سے اور آسان سے الفاظ میں میں ایک چینل میں جوب کرتا تھا اس چینل کے اندر یہ ان کا قانون تھا ان کے روز اینڈ ریکولیشنز تھے ان کے ایس او پیز تھے کہ جناب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری ان تینوں پر تنقید نہیں کرنی آپ نے ہر وقت عمران خان پر تنقید کرنی ہے یہ ایک چینل کی پولیسی تھی اور ہم اگر بلاول بھٹو کے خلاف یا پیپلز پارٹی کی خلاف کوئی خبر فائل کرتے تو وہ خبر چینل پر کبھی بھی نہیں چلائی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ چینل پولیسی کو ہم لوگ فالو کر رہے تھے جیسا کہ پیٹر اور فیس بک کی پولیسی ہے کہ اگر آپ وہاں پر کوئی انتہا پسندی سے متعلق کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں کوئی ایسا ورڈ وہاں پر لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر انتشار پھیل سکتا ہے یا پھر آپ کسی کو ڈی گریٹ کر رہے ہیں کسی مذہب کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں کسی مذہب کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں تو فیس بک آپ کے اکاؤنٹ کو یا آپ کے فیس بک پیج کو کچھ عرصے کے لیے بین کر دیتا ہے یہ فیس بک کا اپنا ایک قانون ہے اور آپ کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ فالن کریں گے تو آپ کو وہ آؤٹ کر دیں گے بہاں سے اسی طرح ایر وائی نیوز کی ایک پولیسی ہے ایک تو وہ پرو ایسٹیبلشمنٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں پرو ایسٹیبلشمنٹ پرو آرمی جو ہے پروگرامز کرتے ہیں یہ ان کے چینل کی پولیسی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ انٹی پی ایم ایل این جاتے ہیں پرو پی ٹی آئی کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ چینل کی ہی پولیسی ہے کہ جناب آپ نے ملک ریاض بہریہ ٹاؤنگ اور جتنے طاقتور لوگ ہیں جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے خلاف نہیں جانا اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ ایروائی سمیتھ جتنے ہمارے بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں ان کو بڑے زبردست قسم کے اشتہارات دیتے ہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ خود اینکرز ایک دوسرے کے اوپر عزام لگا رہے ہیں کہ جناب اس نے پلاٹ لیا ملک ریاض سے اس نے لیا اس نے لیا وہاں پر لیا یہاں پر لیا پھر مبشر لکمان اور مہر بخاری کے ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں وہ ملک ریاض کا انٹریو کر رہے تھے تو طاقتور بندہ ہے ایک برینڈ ہے تو کمپنی اپنا نام تو کبھی نہیں خراب کرے گی پھر اگر ایروائی پر بیٹھ کر ہی ملک ریاض کے خلاف اکرال الحسن کوئی پروگرام کر دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سرعام کیا اکرال الحسن چلا پائیں گے ایروائی نیوز پر کبھی بھی نہیں ان کو ایک بیٹ میں وہاں سے فارق کر دیا جائے گا بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی پر تو ان پر وہ کیوں تنقید نہیں کرتے آج سے کچھ سال پہلے جب اکرال الحسن بڑے ہیرو بن کر سندھ اسمبلی میں گھس گئے تھے اور بہت بڑا سکینڈل بریک کر دیا کہ پسٹول ہی اندر گسا دیا سندھ اسمبلی کے اندر پسٹول گسا دیا جو کہ سب سے ہائی الرڈ سیکیورٹی ایریا آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر پسٹول پہنچ گی تو آپ اندازہ لگا لیں باقی سندھ کے کیا حالات ہوں گے کراچی کے کیا حالات ہوں گے تو ایک بڑا سکینڈل تھا پیپلز پارٹی کی بڑی بدنامی ہی اس وجہ سے ہے اس کے بعد چینل نے اپنی پالیسی چینج کر لی پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو وہ اب پیپلز پارٹی کے خلاف اتنے کی پروگرام نہیں کرتے آپ ایروائی نہیں اٹھا کر دیکھ لیں ایک دو اینکر ایسے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کر بات کرتے لیکن ایک بڑی مجورٹی ایسی جس میں کراہل حسن خود بھی شامل ہے اب وہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف نہ پروگرام کرتے ہیں نہ کراچی کے اندر جو بڑے بڑے سکینڈل ہیں جس میں حکومتی نہ اہلی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے وہ بلکل بھی بریک نہیں کرتے تو یہ چینل کی پالیسیز ہوتی ہے ان کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک اینکر ایسا ہوتا ہے کہ یار میں ملک ریاض کے خلاف پروگرام کر سکتا ہوں لیکن میرے چینل کی پالیسی ہے چونکہ اس لیے میں پروگرام نہیں کر رہا تو اگر آپ کے پاس دوسرا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب فیس بک آپ وہاں پر آئے وہاں پر آ کر سکینڈل کو بریک کریں تو اقرال حسن ان لوگوں میں سے نہیں ہے وہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس ملک ریاض کا کوئی سکینڈل پڑا ہوا ہے ان کی نظر میں ملک ریاض صاحب جو ہے عاصف علی زبداری صاحب پاکستان بیپلز پارٹی بلکل پاک صاف اور شفاف ہے کوئی کرپشن نے بھی کوئی قبضہ نہیں ہوا کوئی غریبوں کی زمین نہیں ہتے آئے گی تو وہ اپنے چینل کی پالیسی جو ہے ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی نظر میں یہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہے ملک ریاض نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تو یہ اس کا سادھا سا جواب ہے کہ چینل کی پالیسی ہے اس لیے وہ ان کو فالو کرتے ہیں میں بھی ایک چینل میں جوب جب کر رہا تھا تو وہاں پر بھی پالیسی تھی اسی طرح جیو نہیں اس پر آپ دیکھ لیں وہاں پر جو ہے بی ایم ایم کے خلاف آپ کو شاید ہی ایک خبر گئی پر نظر آ جائے وہ زیادہ تر انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ریپورٹنگ کرتے ہیں اسی کے اوپر پروگرامنگ کرتے ہیں اسی حوالے سے وہ خبریں بریک کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہر چینل کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور انکرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس دائرے کے اندر رہ کر تنقید کرنی ہے اور اس دائرے کے اندر رہ کر ہی آپ نے معاملات کو سنبھالنا ہے اس سے اگر آپ آؤٹ ہوئے تو آپ چینل کی پالیسی کے خلاف جائیں گے اس کے ہم آپ کو کبھی بھی فارغ کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ اس کے اوپر کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں جو لوجیکل آنسر تھا اس معاملے کا کہ اکرار حسن عاصف زرداری پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور ملک ریاض صاحب کے خلاف کیوں پروگرام نہیں کرتے ان کے جتنے یہ کارنامے ہیں اس کو کیوں مجاگر نہیں کرتے اس کا جواب میں آپ کو دیکھ چکا ہوں میں بھی آپ اس سے سٹسفائیڈ ہو میں بھی آپ سٹسفائیڈ نہ ہو آپ لوگ خود بدا سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچ کو فولو کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات